موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ریویو پٹیشن ایٹی آئی کی طرف سے پینڈنگ ہے اور اس میں ایک درخواست حامد خان صاحب کی طرف سے التوا کی جمع کرائی گئی ہے اس التوا کی درخواست کے باوجود بینچ کا اس کیس کو سننا یہ نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاتے جاتے قاضی فائیسہ صاحب نائن صافی پہ مبنی ایک اور فیصلہ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ وہ فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی ایک سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا تھا آج الیکشن کمیشن پوری طرح ایک پارٹی بنا ہوا ہے اور جس کا کام تھا فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانا با جائے اس بات کے ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کراتا وہ ایک پارٹی کو کرش کرنے ڈسمنٹل کرنے اس سے بلنے کا نشان چھیننے کے لیے بہت تیزی سے اس نے کام کیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا اور وہ کرپ بیوروکریٹس جنہوں نے لگائے تھے بطور ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے سب سے بڑا الیکشن فارڈ کیا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری تھی کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنڈ الیکشنز کراتا انہوں نے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنڈ الیکشنز کرانے کی بجائے انہوں نے فراد الیکشنز کے اوپر پروٹیکشن دی اور جس طرح گازی فائشہ صاحب جاتے جاتے ان فیصلوں کے اوپر مہر ترستیق سبت کرنا چاہتے ہیں جو اس نے خود تیرہ جنوری دوہزار چوبیس کو نائنصافی کا فیصلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں ہم سے مخصوص نشستیں چھین لی گئی تھی آج مخصوص نشستوں کا فل کورڈ کا فیصلہ آنے کے باوجود الیکشن کمیشن اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے الیکشن کمیشن اپنی ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر رہا الیکشن کمیشن ایک پارٹی بنا ہوا ہے اور ان سب کو پروٹیکشن اوپر سے قاضی فائشہ صاحب دے رہے ہیں یہ قابل افسوس بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب قاضی صاحب کا کنفلکٹ آف انٹریسٹ ہے اس طرح کی کیس وہ نہ سنیں چونکہ وہ سوکار جو آئینی عدالت بنانے کے راستے میں وہ راہ ہمار کر رہے ہیں جس کے وہ خود چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں ان کٹ پتلیوں کے لیے یہ پچیس ساری جس کو وہ خود کہتے ہیں یہ ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے لیے ضروری کیوں ہے اور مجبوری کیوں ہے مجبوری اس لیے ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک خیرات میں لارا دیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کر دو لوگوں کے حقوق معطل کر دو پلٹیکل پارٹیز کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف یہ فیصلہ کرا دو اور لوٹے توڑ کے لیاؤ تو ہم آپ کو اقتدار میں بھیق میں کچھ دے دیں گے اور مجبوری اور ضروری اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائصہ صاحب نائنصافی کے تمام فیصلوں کو یہاں وہ پروٹیکٹ کریں گے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جاگ اٹھے یہ پاکستانی قوم کے جو عوام کا حق کے حکمرانی ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے نظام انصاف میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے قانون چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہے آئین کی پامالی سرعام ہو رہی ہے اور اس طریقے سے معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں دیکھیں کفر کے نظام کے ساتھ تو معاشرے قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے نظام کے ساتھ معاشرے قائم نہیں رہتے قومیں اور معاشرے ترقی نہیں کرتی آج یہ آلت ہے کہ جنہوں نے آئی پی پیز کے ذریعے منی لانڈنگ کے ذریعے اور کرپشن کے ذریعے اپنا پیسہ ملک سے بار شفٹ کر دیا ہے خواہ وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہو یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو اور آج اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دوبارہ اس قوم پہ مسلط کر دیا ہے جالی الیکشن کے ذریعے فراڈ کر کے اور ان کٹفتلیوں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا ہے مجھے بتائیں جو ایک آنیسٹ لیڈر ہے وہ ہے عمران خان اس کے پوری دنیا میں کوئی پراپٹی اٹھا کے دکھا دیں پوری دنیا میں اس کے کوئی بینک بیلنس اٹھا کے دکھا دیں آپ نے کیسے ایویویٹ کرنا ہے اسی طرح اسیسمنٹ ہوتی ہے نا یا کسی کے بینک بیلنس ملیں گے یا آفشور کمپنیاں ملیں گی یا آپ کو پراپٹیز ملیں گی اور ان سب کی ملیں گی ان لوگوں نے اس ملک سے جب بھاگ رہا ہے تو کسی نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں چلے جانا ہے دبائی میں چلے جانا ہے کسی نے میں لندن میں کسی میں میں امریکہ میں لیکن میں نے اور آپ نے اور قوم نے یہاں رہنا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے مرنا جینا میرا اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ہے مجھے ہزار سال بھی یہ سزا دیں میں یہاں ہی رہوں گا لیکن مجھے بتائیں اللہ کا حکم ہے عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے آج وہ جیل میں بیٹھ کے عمران خان الحمدللہ سب سے زیادہ عزت والا ہے اس لیے کہ پوری قوم پوری عبام پوری امت مسلمہ اس کے ساتھ کھڑئے جبکہ یہاں انصاف کی کرسی پہ تو سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہونی چاہیے آج لوگ اس کی عزت نہیں کرتے وجہ کیا ہے وجہ آپ کا کردار ہے وجہ آپ کی پرفارمنس ہے وجہ آپ کی کمٹمنٹ ہے توورڈزی جسٹس سسٹم توورڈزی نیشن ایک شخص نے یہاں اس ملک کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور اس کرپ سسٹم نے اس کو اٹھا کے ان کرپ لیڈرز نے اس کو جیل میں ڈال دیا جبکہ یہ سو کارڈ آئینی طرح میم کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کے میرے حقوق تباہ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور میں پوری قوم کو کہنا چاہتا ہوں اور ان کٹ پتلیوں کو ان کے کارندوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے ہماری کسی سے کوئی ملخات نہیں کرنے دی جا رہی ریپورٹس یہ ہیں کہ اس کو کھانا بھی وہ نہیں دیا جا رہا جو ان کا حق ہے اور یہ ریپورٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملخات اوپے پابندی کا مقصد کچھ اور ہے اور میں ان کو وان کرتا ہوں کہ اگر عمران خان کو کچھ وا تو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی یہ سو کارڈ جو پلٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت مختدر آئے یہ ذمہ دار ہوں گے اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا بہنوں کو ان کی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا ایک بہن باہر ہے جس نے پیٹیشن کر رکھی ہے کہ اس کو ملقات کرنے دی جائے جس طرح انہوں نے ملقاتوں پہ پابندی لگائی ہے اس کے پیچھے کچھ اور مقصد ہے اور ایک بات اور دیکھیں ایک فوکل پرسن اس کا انتظار پنجھوتا ہے یہاں اس حمباد کیپٹل سے اٹھایا گیا وہ آج کہاں ہیں کس نے غائب کیا کس نے اٹھایا اور کیوں غائب کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بنانا ریپبلک نہ بنائیں اس ملق میں انصاف کے نظام کا مطابق چلنے دیں کسی نے کوئی جرم کیا ہے آپ کی نظر میں تو مقدمہ کریں اور قانون کا مطابق ان کو پروسیڈ کریں لیکن جو کچھ یہ قانون کے ساتھ انصاف کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ظلم ہے اور انصاف کے نظام پہ یہ حملہ آبر ہونے جا رہے ہیں میں سپریم کورٹ کے جج سہبان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سپریم کورٹ یہ ضروری ہے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے اس کے اوپر جو لوگ حبلہ آبر ہیں اس کا دفاع اور آئین کا دفاع سپریم کورٹ کے اوپر لازم اور واجب ہے اور یہ خود اس کا دفاع کریں اور الیکشن کمیشن جس طرح پارٹی بنا ہوا ہے ان کے خلاف نہ صرف پروسیڈ کریں بلکہ ان سے یہ عوضے واپس لیں کیونکہ انہوں نے اس ملک کے آئین کو توڑا ہے شکریہ